بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اور نبی کی لادلی دعا جو آج عید کے چاند کی اطلاع ملتے ہی پڑے گا پوری زندگی جو مانگے گا ملے گا انشاءاللہ ناظرین آج عید الفطر کی مبارک رات ہے دعاوں کی قبولیت والی رات ہے برسوں پرانی سے پرانی حجات پوری کرنے والی رات ہے اللہ کی رحمتوں کے حضانے لوٹنے والی رات ہے تو اس مبارک پر برکت رات اگر چاند آپ کو نظر آئے یا چاند نظر آنے کی اطلاع ملیں تو سب سے پہلے آپ نے خوشی کا اضار کرنے ہے کیونکہ ایک تو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے پورے روزے رکھیں دوسرا اس مہینے آپ نے دیروں عجر و ثوابی کما لیا تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنے ہے اور ساتھ آئیزانہ طور پر یہ دعا بھی کرنے ہیں کہ یا اللہ اگر اس مہینے میں ہم سے کوئی کتائی رہ گی تو اسے در گزر کرنا اور آئندہ آنے والا پورا سال ہمیں اپنی رحمتوں و فرکتوں سے محروم نہیں رکھنا تو آپ نے یہ دعا پڑھنے اللہ پاک اپنے ایسے پنوں سے راضی ہوتا ہے خوش ہوتا ہے جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کی رات کو یوم الجائزہ یعنی انہام کی رات کہا ہے اس رات رمضان میں روزہ نماز اور دوسری عبادت ادا کرنے والوں کو اللہ تعالی انعامات سے نوازتے ہیں وہ انعامات یہ ہیں کہ اللہ تعالی روزہ نماز اور دیگر عبادات کو قبول فرماتے ہیں گناہوں کی معافی فرماتے ہیں جہنم سے ازادی اور جنت میں داہلے کا پروانہ عطا کرتے ہیں اور اللہ پاک روزہ داروں سے راضی ہونے کا اعلان کرتے ہیں اس کے علاوہ اللہ پاک کا ایک اور خصوصی انعام بھی ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ بندہ جو بھی دعا کرے گا اللہ تعالی اس کو عطا کریں گے چنانچہ حدیث پاک میں کہ اللہ تعالی کی جانب سے اشاد ہوتے ہیں اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میری عزت اور جلال کی قسم آج اس مجمع میں تم آہرت سے مطالق جو کچھ بھی مانگو گے وہ تمہیں میں عطا کروں گا اور دنیا سے مطالق جو کچھ مانگو گے اس میں تمہاری پہتری کو مد نظر رکھتے ہوئے عطا کروں گا لہذا ایمان والوں کو چاہیے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ کی جانب سے دیے جانے والے انعامات کو حصر کرنے میں سوستی کا مظاہرہ نہ کریں تو ناظرین سب سے پہلے جب بھی چاند دیکھیں تو سورہ فاتحہ لازمی پڑھا کریں کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ کو چاند آپ دیکھو تو تین مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھا کرو کیونکہ جو بندہ اس طرح عمل کرتا ہے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے گھر سے غربت جس کی تنگی کو دور کر دیتا ہے اس کی پرشانیاں کو دور کرتا ہے اس سے آنے والی سختیوں مسیبتوں سے اسے بچا لیتا ہے تو دوسرے نمبر پر آج چاند کی اطلاع ملتے ہی آپ نے یا چاند کو دیکھ کر آپ نے اللہ کے یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بتائی ہوئی لادی دعا پڑھنے ہیں یہ وہ دعا ہے جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ پڑھتے تھے کیونکہ یہ وہ دعا ہے جس کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کی دنیا بھی سور جائے گی دنیا کی بھی آپ کی تمام جائز مرادیں حجات پوری ہوں گی اور آہرت بھی آپ کی سور جائے گی یعنی آپ آہرت میں بھی یہ دعا جو ہے آپ کے کام آئے گی کیونکہ اس دعا میں دین و دنیا کی تمام بلائیاں مانگی گی ہیں اس دعا کو پڑھ کر آپ جو مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو آج ملے گا چھوٹی سی دعا صرف تین مرتبہ دل میں آئیزی سے احلاز سے اس دعا کو پڑھیں پھر آپ اللہ پاک سے جو مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو ملے گا حضرت انیس بن مالک رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بلائی عطا فرما اور ہمیں آہرت میں بلائی عطا فرما اور ہمیں دوزر کے عذاب سے بچا اگر ہم اس دعا کے فوائد کو ذہن میں اس طرح رکھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اور زیادہ فائدہ ہوگا یعنی اے اللہ مجھے ایسی دنیا عطا فرما جو مجھے فتنے میں مبتلا نہ کر دے اے اللہ مجھے ایسی دنیا عطا فرما جو مجھے رب سے دور نہ کر دے اے اللہ مجھے ایسی دنیا عطا فرما جو مجھے مدینے والے کی غلامی سے نہ نکالے اے اللہ مجھے ایسی دنیا عطا فرما یعنی اے اللہ مجھے ایسی دنیا عطا فرما کہ ماں باپ کی نفرمانی میں جو مجھے مبتلا نہ کر دے اے اللہ مجھے ایسی دنیا عطا فرما جو مجھے زلت گناہوں ظلمت اور آسیان میں مبتلا نہ کر دے اے اللہ مجھے ایسی دنیا عطا فرما جو بہترین ہو ایسی دنیا جو میری نسلوں کے کام آئے اے اللہ مجھے ایسی دنیا عطا فرما جو آفیت والی رحمت والی برکت والی ہو اے اللہ مجھے ایسی دنیا عطا فرما جو سکھ والی ہو پرشانیوں سے دور ہو یعنی اے اللہ مجھے ایسی دنیا عطا فرما جو بہترین لا جواب اور نہ ختم ہونے والی ہو اے اللہ مجھے ایسی دنیا عطا فرما جس میں برکت وسط اور آفیت ہو اے اللہ مجھے ایسی دنیا عطا فرما جو قیامت تک میری نسلوں کی کفائت کر دے اے اللہ مجھے ایسی دنیا عطا فرما جو تیری شان کے مطابق ہو اپنی شان کے مطابق عطا فرما اے اللہ مجھے جنت عطا فرما تو جنت الفردوس عطا فرما اپنی شان کے مطابق